اسلام علیکم ویورز آج فرس جنوری 2021 کی نائٹ ہے ابھی رات کے تقریباً ساڑھے گیارہ ہونے والے اور یہ 2021 کا ہمارا فرس ٹریپ ہے کراچی سے ہم اس وقت چل رہے ہیں ابھی کراچی میں ہی ہے کراچی سے چل پڑے ہیں ابھی سوراب گوٹ وہاں سے ہوتے ہیں بہدر آباد سکھر اور اسلاباز سے ہوتے ہوئے تربیلہ ہمارا سٹاپ ہوگا نون سٹاپ جائیں گے تقریباً 18 کلومیٹر کا ہمارا سفر ہے یہ تو ساتھ ساتھ رہیے ہمارے دیکھتے جائیے میں ہوں آپ کے ساتھ سید الفقار علی شاہ اور میرے ساتھ ہیں سیدر مشہدی شاہ تقریباً ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے نکل چکے کراچی سے کراچی میں ہی ہے ابھی نکل کے سوراب گوٹ وہاں سے ہم نکل چکے فیول جو ہے وہ ٹاپ اپ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہیدر آباد کے دیگے تو بس آپ کو دکھاتے رہتے ہیں راستے کے بیوز جیسے پچھلے ٹرپ میں ہم نے آپ کو دکھائے تھے اس میں بھی آپ کو دکھاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ رہیے ہمارے دیکھتے رہیے انجوائے کی تھی ہے پاکستان دیکھئے ابھی وہاں تربیلہ پہنچ کے آپ کو بتائیں گے کہ پھر آگے ہمارا کہاں کہاں جانے کا پلان ہے سوراب گوٹ پہ پی اے سو کا پمپ ہے یہاں ہم رکیں ابھی فیول کے لیے یہاں سے ٹاپ اپ کریں گے اور پھر ہم آگے چلیں گے یہ اب کراچی کا ٹول پلازا آگے ہے موٹر ویٹ ٹول پلازا کراچی ویلی سائٹ سے یہ کراچی کا بہریہ ٹاؤن ہے کراچی کا ہے جی یہ بہریہ ٹاؤن اور کراچی لائٹنگ بغیرہ بہریہ ٹاؤن کراچی سے بہریہ ٹاؤن کراچی سے بہریہ ٹاؤن کراچی سے یہ جو ہے جی نیا ڈول پلازا بنائے گے پہلے جو ڈول پلازا ہوتا تھا وہ کراچی ہوتا تھا یہ جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ ڈول پلازا ہے جی پاکستان کا سب سے زیادہ لین والا ڈول پلازا ہے یہ اور یہ ہم ڈوائل فٹی سیون پہ یہاں بہنچ گئے ہیں میرے خیال میں کتنی پچھے سی ہے سمچنگ اس کا رہو تھے ہاں ٹوئنٹی تری شاید شاید میں ہیں اس میں یہ دو سو ستر ٹو سیونٹی روپیز ہم نے یہاں پہ ٹول دی ہے کراچی ہدر آباد ٹول ٹو سیونٹی ہم نے دیا ہے اب جو ہے اس کے بعد پھر آگئے ہم فردر نورمال لیٹھوں پاکستان یہ مورو بائی پاس سے ہم لوگ ڈزر رہے ہیں یہاں پہ تھوڑی دیر کو پانت سات منٹ کو ہم نے اسٹے کر رہا تھا ڈائیوو ٹرمینل بنا ہوا ہے مورو پہ واش روم وغیرہ اچھے ساف سترے کراچی سے جیسے آپ چلتے ہیں تو مورو پہ یہ بائیکوں کا پیٹرل پمپ ہے اس پہ ڈائیوو کا ٹرمینل بنا ہے واش روم وغیرہ ہیں اچھے ساف سترے فیملی کے ساتھ آپ ہیں چاہے اکیلے ہیں یہاں رکھ کے آپ فریش ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں تو ابھی رات کے ساڑھے تین بج رہے ہیں اور کراچی سے ہم لوگ چلے تھے ابھی در پہنچے ہیں ابھی در سے ہم لوگ آگے مورو سے سکھر کے لیے روانہ دند وغیرہ تو ایسا اچھی کوئی زیادہ نہیں ہے نورمل ہی ہے کوئی ایسی نہیں ہے دند یہ موٹروے رائٹ پہ آگے ٹرننگ بنا دیئے سکھر ملتان موٹروے رائٹ پہ ہے آگے سے انہوں نے بکتر بند کیا ہے ہم آگے سے منھ کر آنا ہوگا سکھر ملتان موٹروے کی طرف ہم جا رہے ہیں ہلکی فوق ہے اتنی نہیں ہے کع Bregu ۔ جا رہے ہیں موڑا ہی ٹول پلاسا 527 پہ ہم پہنچ گئے موڑا ہی ٹول پلے موڑا ہی ٹول پڑھے موڑا ہی ٹول پڑھے موڑا ہی ٹول پڑھے ڈیٹیٹیں گے موسیقی 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 یہاں گیا رہا ہے کہ موبر میں فوق مہیں گے کوئی یہ چل رہا ہے یہ ابھی ہم نودرہ کے پاس ہیں اور سورج نکل آیا ہے فوق ہے لیکن جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ نہیں ہے ڈینس فوق نہیں ہے ہرکی بھلکی ہے موٹر وے بھی بن نہیں ہوا ہے چل رہا ہے یہ ہم سکھر ملتان موٹر وے پر ہی ہے ہمیں ایم فائیف پہ اس کو ایم فائیف کہتے ہیں آگے پھر اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں نو بچ کے سترہ نیٹ ہوئے ہیں اور یہ ٹول پلازا آگیا ہے ساری لینڈ انہوں نے کلوز کری ہوئی ہے اور ایک لینڈ جو ہے وہ کھولی ہوئی ہے سارے ٹول بہت بنے ہوئے ہیں اور بس تنگ کرنے والی بات ہے سٹاف ہے آپ ٹول لے رہے ہو اور اچھا خاصا ٹول آپ لے رہے ہو کوئی دس بیس روپے بھی نہیں لے رہا ہے پاچ چھ سو چار سو روپے ٹول ہے ایسے سات سو روپے ٹول ہے جب آپ اتنا اتنا ٹول لے رہے ہو تو پھر ٹول آپ لینڈ کیوں نہیں کھولتے ایک لینڈ آپ نے رکھی ہوئی ہے جس میں سے ٹریفک جا رہا ہے تنگ کرنے والی ہے بات لوگوں کو بس سکس سیونٹی روپیز انہوں نے ٹول یہاں پر لیا ہے ایک لینڈ کھولی ہے جب بولا ہے تو کہہ رہے ہیں صفائی صفائی کوئی کرتا نظر نہیں آرہا یہ ملتان کا ٹول پلازا ہے شاہ شمس تبریز ٹول پلازا یہاں سے ایکزٹ ہوں گے فیول ڈلوائیں گے ہم ٹاپ اپ کر کے دوبارہ پھر یہاں سے انتر ہوں گے فیصلہ بات کی یہ ہم شامکوٹ پہنچیں موٹروے والے کھڑے تھے انہوں نے کہا جی آگے موٹروے دونت کی وجہ سے بند ہے شامکوٹ پہ انہوں نے کہا جی فوق کی وجہ سے بند ہے آگے موٹروے تو آپ لوگ ابھی ادھر انتظار کریں شامکوٹ سے ایکزٹ ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں فوق کی وجہ سے آگے فوق ہے فیصلہ باد والے راستے پہ اس وجہ سے انہوں نے بند کی ہوئی ہے موٹروے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کتنی دیر میں کھلتی ہے دھوپ تو خر نہیں یہ موٹروے بند ہے فوق کی وجہ سے اور اللہ جانے کب تک بند رہے گا تو یہ ابھی ہم جی ٹی روڈ پہ ٹورڈز ساہیوال چل پڑیں اب دیکھتے ہیں اس پہ چیچا وطنی سے بھی فیصلہ باد کو راستہ جاتا ہے چیچا وطنی کمالیا وہاں سے توبا ٹیکسنگ اور ادھر سے بھی موٹروے کو ٹچ کرتا ہے ایم فور کو پھر اگر توبا ٹیکسنگ نہیں جاتے تو گوجرا کمالیا گوجرا گوجرا سے بھی ٹچ کرتا ہے ایم فور فیصلہ باد والے کو جو گوگل پر جو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں ساری ریڈ لائن آرہی ہے توبا کے ادھر بھی اور گوجرا کے ادھر بھی ابھی عبدالحکیم سے بھی ہے یہ یہ لاہور والا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چل تو رہے ہیں تاکہ کھڑے ہونے کا فائدہ کچھ نہیں ہے ادھر پیٹ میں لگے رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھے کہ پونے کھڑے سے کھڑے بیتے ہیں کیونکہ سارے سچ کچھ پی فائدہ تو نہیں تھا ہاں پہ کھڑے میں سے جی توبا سب چل پڑے وہاں سے دیکھتے ہیں ابھی کوشش ہماری یہی ہے کہ چیچا وطنی سے ہم کمالیا اور اس سائٹ سے موٹر میں چڑ جائیں میہ چنلو میہ چنلو بائی پاس سے گزر رہے اور دوب ہو رہی ہے ہم نے کافی رود ہے اب ہم نے وہی کہا کہ جی ڈی روڈ سے چلتے ہیں اور ادھر سے کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں چیچا وطنی سے ہم جا پاتے ہیں اسلاباد یا پھر سائی بال سے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کر رہے نہیں کبھی سائٹ ہے نہیں تھا اہاں کتھرے ٹائم میں وہ موٹر ویک گھولتے ہیں کتھرے ٹائم میں نہیں گھولتے ہیں کتھتے ہیں کتھتے ہیں کتھنی سے جائے جی رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھیں یہ چیچا وطنی بائی پاس ہے چیچا وطنی بائی پاس سے گزر رہے ہیں ہم اور سائی بال کی طرف سے جا رہے ہیں کیونکہ گوگل ابھی بھی چیچا وطنی کی سائٹ سے جو موٹر ویک ٹائچ ہو رہا ہے اس کو ریٹ بتا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جائیں اور ادھر جا کے پھر ویٹ کرنا پڑے تو بہتر یہ ہی ہے کہ سائی وال سے پھر فیصلہ بات نکلتے ہیں آپ کو پھر اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی فریش اس گاڑی کا ریٹ سو گارہ ٹوٹی ہے ہٹ ہوئی ہے کسی یہ ہڑپا کا تول پلازہ آگیا ہے ہڑپا مشہور ہے یہ جیسے سندھ میں مہینجو دڑو ہے ایسے یہ ہڑپا ہے انشینٹ یہ سیولیزیشن تھی جو ختم ہو گئے ڈیٹیلز اس کی اب سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ امرود رکھے ہوئے ہیں یہ امرود امرود سیل ہو رہا ہے یہاں پہ یہ سائی وال آگیا ہے سائی وال شہر رائٹ پہ سائی وال کا بائی پاس ہے لیفٹ ہوئی ہے ہم سائی وال کیلئے جا رہے ہیں فیصلہ بات چونکہ ہم نے جانا ہے تو ہم یہاں سائی وال سے نکلیں گے ہم گوجرہ اور وہاں سے موٹروے چڑھیں گے یہ سائی وال میں ہے ہم اور کوٹروے کی طرف جا رہا ہے جا رہا ہے خدا حافظ سائی وال اب یہ ہم سمدری والا روڈ ہے کون سے کوئی ہے جا رہا ہے فیصلہ بات سے جو روڈ یہ سائی وال سے جو روڈ فیصلہ بات کو جا رہا ہے اس پہ یہ ٹول پلازا ہے کتوب شہانہ ٹول پلازا سمندری یہاں سے 34 کلومیٹر ہے اور فیصلہ بات 77 کلومیٹر ہے فیصلہ بات 67 کلومیٹر ہے سمندری 25 کلومیٹر ہے احمد شاہ 7.5 کلومیٹر ہے روڈ پینڈیشن کی اگر بات کی جائے تو روڈ پینڈیشن کی روڈ بہت خراب ہے بہت خراب ہے بڑے بڑے کھٹے اس روڈ پہ روڈ کے پیچ میں جو ہے فیصلہ بات سکسٹی سمندری 18 یہ جو جگہ ہے اس کا نام ہے چکر احمیشاہ یہاں سے یہ سٹریٹ سمندری 17 کلومیٹر فیصلہ بات 59 تو سٹریٹ ہی ہم جا رہے ہیں یہ آجیے کی تاندھیاں والا اکارہ 15 ہے فیصلہ بات 47 سلونی جھال رائٹ پہ 7 کلومیٹر ڈیج کوٹ سیدھا 13 کلومیٹر فیصلہ بات 40 کلومیٹر یہاں سے اب یہ کچھ روڈ اچھی ہوئی ہے ڈبل روڈ ہے ڈبل کیریجوے ہے دیکھتے ہیں کہاں تک چلتا ہے اگر نہ کریں فیصلہ بات تک ہی جائے یہ ڈیج کوٹ کا ڈاون آگیا ہے ڈیج کوٹ ہے ڈیج کوٹ ہے یا ڈیج کوٹ ہے کیسے پرو لاؤنس کرتے ہیں یہاں سے اب ہم فیصلہ بات کی طرف جا رہے ہیں ڈبل کیریجوے ڈبل کیریجوے ڈبل کیریجوے ڈبل کیریجوے دیکھتے ہیں فیصلہ بات آگئے پھر دیکھتے ہیں ڈبل کیریجوے آیا آیا فیصلہ باد میں ہم فرنڈز وغیرہ کے پاس تھے ان سے ملے ہیں اور ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں فیصلہ باد سے پیٹرول پمپ بھی انہوں نے بتایا ہمیں گو کا پمپ آئے گا ہم ہاں سے پیٹرول پھول کر کے پھر ہم بھی کھٹے ہیں فیصلہ باد سے چل پڑے ہم لوگ فیول ہم نے پاپپ کر لیا ہے اور اب ہم پہلے چڑھیں گے اور اس کے باد کلرکار سے روٹے ہوئے تربیلہ کی طرف جائے گا وہ تھوڑی فوق ہے اس وقت یہ آپ کو دیکھ رہی ہوگی ابھی موٹروے پر دیکھتے ہیں کیا سچویشن ہوتی ہے کھولی کھلا ہو سردی تو ہے پس فوق نہیں آگے پھر اپ ڈیٹ آپ کو دیکھتے ہیں یہ ہم موٹروے پر آگے ہیں پنڈی بھٹیاں والا موٹروے ہے پنڈی بھٹیاں والے ٹول کی طرف ہم جا رہے ہیں دیکھتے ہیں آج راشنی جا بودھوشے لے پاپ کی کیا بودھوشہ بھی یہ پنڈی بھٹیاں والا مشہور و معروف ٹول پلازا آگیا ہے جو یہ کبھی بنا دیتے ہیں کبھی توڑ دیتے ہیں ابھی بنایا ہوا ہے اس پر دو دو تین تین کلومیٹر لمبی لائنز ہوتی ہیں تو ابھی جو ہے زیادہ تو نہیں ہے لائنز لیکن پھر بھی ہے کافی گاڑیاں ہم سے آگے کوئی بیس پچیس گاڑیاں تو ہوں گی ہر لین میں بیس پچیس تیس گاڑیاں ہیں لیکن وہ کلومیٹر سوالا حساب نہیں ہے اور ابھی فون بھی آیا تھا فیصلہ باد سے وہ کہہ رہے تھے فیصلہ باد میں تو فاغ سٹارٹ ہو گئی ہے اچھا ہے کہ فاغ سٹارٹ ہون سے ہم جتنا پہلے نکل جائیں وہ اچھا ہے ہمارے لئے یہ سے زیادہ خیڑے دینا پڑ رہے ہیں یہ چڑھائی ہے اس وقت یہ کلر کھار کا ایری ہے آرم ایسر جیساں صاحب گاڑی چلا رہے ہیں رو ٹائپ کر رہے ہیں یہ ہم لوگ اپ ہل یہ بیرہ پر رکھے تھے بیرہ سے چلیں گے کلر کھار سالڈ ریچ کلر کھار کا ایریہ ہے اپل تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے یہ ڈاؤن ہیل ہے آگے کلر کھار کی یہ سروس ایریہ وغیر آئیں گے لیپٹ میں کلر کھار کی بیرہ صورت سی لیک ہے کسی وقت کسی کور میں آپ کو اس کا بھی وزٹ کر آئیں گے یہ اسلام آباد ٹون پلازا آگیا ہے اسلام آباد ٹون پلازا یہ ایم ون کا ٹون پلازا آگیا ہے فیصلہ آباد سے ہم آئے تھے اسلام آباد والا موٹروے جو ہے ایم ٹو اس سے ایگزٹ ہوئے ہیں اب یہ اسلام آباد ٹو پشاور جو ہے یہ ایم ون پہ اب ہم آگے ہیں یہ ایم ون پہ ہم پہنچ گئے ہیں چھچ ٹول پلازا یہاں سے تربیلہ یہ کامرا کے ادھر جیٹی روڈ پر آئے ہیں امانیا ریسٹورنٹ ہے ہم نے کہا ادھر سے کھانا کھا کر ہی تربیلہ جائیں کیونکہ وہاں پہ تو اب کھانے کا کچھ بھی نہیں ہوگا امانیا ریسٹورنٹ ہے یہ اچھا ہے یہ ریسٹورنٹ موسکر نیام موسیقی